سٹرکچر اور اس کی تفصیلات اب ہم چلتے ہیں اس کے ایک آویول کے انتر سٹرکچر کی طرف تو بات یہ ہے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے یہ انفارمیشن مجھے جیمناس پرمس سٹرکچر اینڈ ایولوشن بی چارلز جوزف چیمبر لین کی بک سے ملی ہے جیمناس پرمس سٹرکچر اینڈ ایولوشن اور یہ بک بہت پرانی ہے اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ بک چہنے سے پینتس کیا اور اس کے اندر جو ڈسکرشن ہمیں ملتی ہے جن پوتوں کے بارے میں سائیکس کے بارے میں تو انفارمیشن اتنی نہیں ملتی لیکن ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ڈسکرپشن جو ملتی ہے وہ ہمیں دو مختلف سائیکس کی ملتی ہے جو کہ ایک تو ہے ڈائون ایڈیولے اور دوسری جو ہے زیمیا فلوریدانا یا فلوریدانا تو اس طرح سے زیمیا فلوریدانا اور ڈائون ایڈیولے یہ دو سپیشیز جو ہیں انہی کے گمیٹو فائٹ کی ڈویلیومنٹ جو ہے یہ چارلس جاملز نے نے اپنی بک کے اندر ڈسکس کی ہے اور مجھے بڑی حیران کی ہے کہ میں نے جو دو چار بکس دیکھی ہیں نیٹ کی اوپر یا لیبریز ویرہ میں تو ان میں جو ڈسکرپشن ہے وہ ہو بہو انہی دونوں سپیشیز کی یعنی کہ ڈائون ایڈیولے اور زیمیا فلوریدینہ کی ہی ڈسکرپشن قریبا 99.99% وہی ہے تو بہرحال مجھے تو سائکس ریپلوٹا کی اتنی ڈیٹیلز نہیں ملیں گے کس طرح سے اس کا اوپیل چاہ وہ سیر بنتا ہے یا کس طرح سے اس کی جو ہے فیمیل گمیٹو فائٹ اس کی ڈویلیومنٹ ہوتی ہے لیکن بہرحال میں چیزوں کو واضح اور کلیر رکھتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ یہ جو بھی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زیمیا فلوریدینہ اور اور ڈائیون ایڈیولے دو ان سپیشیز کی ڈسکرپشنز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو چونکہ سائکس ریپلوٹا سائکیٹس کے گروپ کا حصہ ہے تو امید کی جا سکتے ہے کہ یہی تفصیلہ جو ہے سائکس ریپلوٹا پر بھی اپلائی ہوتی ہوں گی واللہ تو اب ہم چلتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف تو بات یہ ہے کہ جو بات یہ ہے کیوں سائکس ریپلوٹا کی جو ہمیں تفصیلات ہیں انیشل سٹیجز کی ڈیویلیمنٹ جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی اتنی وافر مقدار میں ہر جگہ پر کیوں وہ اتنا ان کو ڈونڈنا مشکل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ بند رہی ہوتے ہیں تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر جو چیز بند رہی ہے وہ سکیل لیوز کے اندر وہ میگا سپورفیلز ہیں یا گرین فوری لیوز ہیں تو انیشل سٹیجز جو ہیں وہ یعنی انیشل ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ اویول کی وہ وہی پر انکانسپیکویس فارم کے اندر مکمل ہو چکے ہوتی ہے اور جیسے کہ جو ہے شیل آنے کے مصداق ہے کہ پورے پودے کی جو ہے ٹپ کو کارٹ کارٹ دیا جائے اور پھر وہاں پر ایک ایک آویول کو چیک کیا جائے اور پھر اتفاق ہے کہ آپ کو کوئی آویول جو ہے پراپر دوائیمنٹل سٹیجز کے اندر مل جائے تو بہرحال ابھی جو آپ کے سامنے منظر ہے یہ ایک ایسے آویول کا ہے یہاں پر ایک جس طرح عام ایک انجسپرم کا آویول ہوتا ہے وہی پارس اس کے اندر بھی ہیں یعنی کہ آویول کا وہ حصہ جو کہ جھوڑا ہوا ہے بیگر سپوروفیل کے ساتھ وہ اس کا کھلازل انڈ ہے اور کھلازل کھلازل ہی سیرہ ہے اور اس کے برقس جو دوسرا انڈ ہے آویول کا وہ مائکرو پائلر انڈ ہے مائکرو پائل کا سرہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے باہر ایک انٹیگومنٹ ہے اس انٹیگومنٹ کے اندر ہم تین لیئر کی شنافت کر سکتے ہیں باہر والی فلیشی لیئر ہے پھر اس کے بعد نیکس میڈل لیئر سٹونی لیئر ہے پھر اس کے بعد جو فلیشی لیئر اس کا تعلق پھر اس کے جوڑی ہوئی ہے نیو سیلس کے ساتھ پھر اس کے بعد انڈر سپم کی باہر آتی ہے اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں چیزوں کو مارک کر دیا ہے اور بیچ میں مارک کی ہے فی میل گیمیٹو ہم بات کرتے ہیں اس تصویر میں یا اس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک مارک کیا ہویا تو یہاں پر ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جتنا پورشن ہے اس نیو سیلس کے اندر سے ایک سیل جو ہے ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے نمائے ہو جاتا ہے اس کو میگا سپور مادر سیل کا نام دے دیتے ہیں اور یہ میگا سپور مادر سیل 2 ایکس ہے ابھی تک کیونکہ ابھی تک یہ میاس میں داخل نہیں ہوا اور یہاں پر سے فی میل کی ابتدا ہو رہی ہے جب یہ سیل پہلی مرتبہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس وقت فرس میاس میں انٹر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ فی میل کی افتدا ہو جاتی ہے اور ایکس جنریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے سپور فائی جنریشن ٹو ایکس جنریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سیل میارٹکلی ڈیوائیڈ ہو کر چارٹ ڈاٹر سیل میں تقسیم ہوتا ہے اور پھر ان میں سے تین جو ڈاٹر سیل ہیں آہ مایکرو پیلر اینڈ والے وہ تو ختم ہو جاتے ہیں ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں ڈیجنریٹ میگا سپور ہیں اور نیچے والا ایک جو ہے وہ بن جاتا ہے اب آگے اسی نے چلانا ہے اس کے بعد جو فنکشنل میگا سپور رہ جاتا ہے اس وہ لاتادات سیل ڈیویجنز میں سے نہیں بلکہ نیوکلر ڈیویجنز میں سے گزرتا ہے وہ اس کے جو نیوکلیائی ہیں وہ ڈیویڈ اور پھر ڈیویڈ اور پھر ڈیویڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کو فری نیوکلیائی ڈیویجن کا نام دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ سائیکس ریولوٹا میں کتنے جو ہیں وہ یہ بنتے ہیں لیکن شاید آہ ڈائیون ایریو کے اندر کے ایک ہزار اپنے آپ کو ایک بننے والے بڑے ویکیول جو ایک بڑا ویکیول جو ان کے درمیان بنتا ہے اس کے ایر کی اس کی پریفری پریفری پر اپنے آپ کو اکھتا کرنا شکر دیتے ہیں یعنی کہ سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو میگر سپور مدر سیل رہ گیا تھا میاؤسیز کے بات وہ بڑا ہو جاتا ہے بیچ میں بڑا سا ویکیول ہو جاتا ہے اس کا جو نیوکلیس ہے وہ لاتادات سیل ڈویجنز میں سے گزرتا ہے اور سیملٹینیس نیوکلیر ڈویجنز ہوتی ہیں یہ سٹیج فری نیوکلیر ڈویجنز والی سٹیج کہلاتی ہے دیوائیڈ اور ڈوائیڈ اور ڈوائیڈ ہوتے چلے جاتا لیکن ابھی تک سیل وال اپنے اڈگیر فار نہیں کر رہے تو یہ جو ہے سیچویشن اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سیل وال کی بننے کی افتداء ہوتی ہے سیل وال جہاں وہ بنتی ہیں اور پھر یہ پور ویکیول غائب ہو جاتا ہے اور پور پور سٹکچر سیل ہو جاتا ہے تو یہ جو نیا سٹکچر میکا سپور مدر سیل سے بن ڈویلپ ہوا یہ انڈرسپرم ہے یہ گمیٹرو فائٹ ہے اور اس کے باہر کچھ نیو سیل ابھی بھی بج جاتا ہے تو وہ نیو ہوتی ہیں وہ نظر بھی آتا ہے بغیر کسی مینگنیفائنگ ایٹ کے تو اب جب یہ چیز بن گئی تو اس کے بات اب باری آتی ہے اس انڈرسپرم کے انتر آرکی گونیا کے ڈویلیمنٹ ہونے کی اب بات یہ ہے کہ آرکی گونیا جو ہیں وہ پانچ چھ سیل جو جو کے میکرو پالی آن کے پاس ہوتے ہیں وہ آرکی گونیا میں کنورٹ ہونے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ان میں سے دو ہی رہ جاتی ہیں آپ اس منظر پر دیکھ رہے ہیں کہ دو آرکی گونیا جو ہے وہ پولن چیمبر کے پاس یہ نظر آ رہی ہیں اور یہ دونوں آرکی گونیا فرٹلائز نہیں ہوں گی ان میں سکسی ایک ایک جو ہے وہ فرٹلائز ہو گا اور وہ ہی سے سیٹ بنے گا جب سیٹ بن جائے گا تو پھر جو ہے جو انر فلیشی لیر ہے وہ جو ہے میمبرین میڈل سٹونی لیر ہے وہ ہارڈ سٹونی سٹکچر بن جائے گا تو یہ جو تھی کچھ تفصیلات جو میں نے آپ کو بتانی تھی اب ایک بات اور کہ پہلی بتایا تھا کہ میں نے مختلف پارٹس کو وزیٹ کی اور وہاں پر پائے جانے والے سائیکرس کے پودے جو ہیں ان کو نے ایگزامن کیا تو سارے کے سارے ان میں کسی میں بھی ایگزامن نہیں تھی سیڈ نہیں بنا تو وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے میل پلانٹ سے بہت دور تھے اور ہوا کے ذریعے سے پولینیشن نہیں ہو سکی اور فرلائزیشن نہیں ہو سکی لیکن ایک پودہ فیمیل پلانٹ مل پلانٹ کے پاس پانچ دس میٹر کے فاسے پر ہی موجود ہے لیکن اس کے آوویول بھی سارے کے سارے انفرٹائل ہیں تو ان کو جب میں نے ایگزامن کیا تو ایک آویول کے اندر مجھ کو ایک لاروہ ملا انفرشن میں اس لاروے کی میں تصویر نہیں اتاری کہ اس کو ایڈنٹیفائی کرنا میرے بس کا کام نہیں تو اس مشکل سے جان چھوانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پھینگ جائے لیکن بعد میں جب یہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے احساس بہت بڑے غلطی کی تو بعد میں کافی آویول کو ڈیسٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ جو فیمیل پلانٹس ہیں انڈر سم انسیٹ اٹیک انسیٹ پیراسائٹ ان کو دباہ کر رہا ہے اور جہاں تک میل پلانٹ کا تعلق ہے تو میل میل پلانٹ اس کے بھی فولی لیوز جو ہیں اس کے لیوز وہ بلکل پاورٹری فارم میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سفر سفر اور جہاں تک تعلق ہے تو ان کے اندر جو انسیکٹ پیسٹ ہے وہ تو اس کا مجدگی کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس کی فیسیز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ وہ انسیکٹ جو اس کا لاروہ جو وہ جب اس میں اپنی ڈیویلیمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے تو کر لیتا ہے اس کے بعد جب نکلتا ہے تو وہ سراخ چھوڑ جاتا ہے تو یہ آپ کو ایک سراخ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر سے ریسنٹ کسی لاروہ نے اپنی اگزٹ کی ہے تو وہاں سے یہ نکلا ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے رنگ جو ہیں اس آوویول کے نسبت جو کہ ہیلدی نظر آ رہا ہے کتنے فرق ہیں یہ تو بالکل گری اور چھوٹے ہیں لیکن جو ہیلدی آوویول ہے وہ پنکی شیر بڑا ہے سائز میں بڑا ہے تو بہرحل یہ کسی پلانٹ پیتالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ معلوم پتہ لگائے کہ کیوں جو ہے یہ ہمارے سائیکس پلانٹ خراب ہو رہے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو مجھے بتائیے گا میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے اگر تجاویز ہو تو کمنٹس میں ڈالیں اپنا خیال لکھے گا مجھے نیک خواہش آت دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ